ایسا ہے آئندہ آنے والی جتنی بھی حکومتیں ہیں آج کا یہ ایک سنہری فیصلہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرانا پڑیں گے اس فیصلے کے دو امپیکٹ ہوئے ہیں اسلامباد کی عوام خوش ہوئی ہے اور شہر کی موت واقعہ ہوئی ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ کل انشاءاللہ اسلامباد میں الیکشنز کال ہو گئے ہیں کل پولنگ ڈے اناؤنس ہو گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ کل شام کو جب نتائی جائیں گے تو میں یہ آپ کو بڑا باوضوب طریقے سے بتا رہا ہوں کل ہی انشاءاللہ نیت جنرل الیکشنز کے لیے پہلی انٹ رکھ دی جائے گی اور نیا آنے والا سال جنرل الیکشنز کی طرف جائے گا میں اپنے وکیل سردار تیمور اسلام صاحب جنہوں نے یہ کیس ریڈ کیا سردار علی نواز صاحب اور حیدر بن مسعود انہوں نے ہمارا یہ کیس لڑا ہے عدالت کے اندر پہلے ہم ہائی کورٹ کے فیصلے کے خناب گئے اس کے بعد ڈی بی میں گئے اور اس کے بعد دوبارہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلال جو انہوں نے یوٹن لیا تھا اور کہا تھا یہ الیکشنز نہیں ہو سکتے اور الحمدللہ ہم نے کوئی فورم نہیں چھوڑا اور الحمدللہ پہلے ہم نے ان کو میدان سے بگایا تھا آج الحمدللہ قانونی طریقے سے بھی ہم نے ان کو فارغ کیا ہے آج الیکشن کمیشن نے یوٹن لیا ہے وزارت داخلہ الیکشن جو نہیں کرانا چاہتی تھی وہ بھی آج کھل کے ایکسپوز ہو گئے کہ یہ الیکشن سے ڈرتے ہیں اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی کل کا جو شام انشاءاللہ تعالی طریقہ انصاف کی فتح ہوگی اسلامباد کے باسیوں کی فتح ہوگی جمہوریت کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جنرل الیکشن کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف زندہ اللہ زندہ اللہ